دوستو میں ہوں کومن مین اور میں نے آپ کے لیے ویشیش جیو پولٹکس ایکسپارٹ ایک ویشیش پترکار کو بلائیا ہے اور ان سے گفتگو کرتے ہیں جیو پولٹکس پر خاص طور سے ایران اور اسرائیل وار پر تشریف لائیے جناب بیٹھئے شکریہ جناب آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اسرائیل پر حملہ کیوں کیا پاگل ہو ہمیں اسرائیل کو جواب دینا تھا جواب دیا دگڑا جواب دیا دنیا نے دیکھا کیا تم نے چورہوں پر اور سڑکوں پر لوگوں کی بھیڑ نہیں دیکھی کہ کس طریقے سے لوگوں نے جشن منایا حاصل کیا کیا حاصل ہم نے حاصل کیا کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم نے ایک سو ستر ڈراؤن اڑائے اور ایک سو ستر ڈراؤن کے ساتھ میں ہم نے ایک سو بیس میزائلوں کو اڑایا پورا آسمان آگ سے بھر دیا اور پوری اسرائیل کے اندر دہشت پھیل گئی لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئے شلٹروں میں گھس گئے بہت برا حال ہم نے ان کا کیا کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا اچھا نقصان کیا 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 نقصان کیا کیا پہلا نقصان اسرائیلیوں میں دہشت پھر دی لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئے لوگوں کیوں ان کے چہروں پر دہشت دیکھ کر سکون ملا مورالب ہوا لوگوں نے چشن منایا دو خوائی اڈوں پر ہم نے مسائلوں سے اٹیک کیا سات مسائلیں ماری اور ایسا سبق سکھایا اسرائیل کو کہ وہ یاد رکھے گا اس کی نسلیں یاد رکھیں گی نمبر تین ہم نے اسرائیل کا 1.33 یعنی 133 ملین ڈالر کا نقصان پہنچایا آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا پڑا نقصان ہے جی رہی بات دہشت کی تو دہشت اکثر گازہ سے اڑنے والے میزائل جس طرح سے اسرائیل کی طرف کبھی بھی آ جاتے ہیں اور یہ لوگ اپنے سیلٹروں کی طرف بھاگتے ہیں اس سے زیادہ کوئی بھگدر نہیں مچی پہلے سوال کا سوال یہ ہے آناتا ہوں دوسرے سوال کو آپ نے کہا کہ آپ نے دو ہوای اڈوں کو نقصان پہنچایا اسرائیل نے یہ اڈے سارویجنی کر دیئے ہیں ان کی ویڈیو جاری کر دیئے ہیں یہاں کبھا بھی نہیں مرا ہے کوئی بڑا رنوے نہیں ٹوٹا ہے کوئی ائرکرافٹ نہیں ٹوٹا ہے کوئی ریڈار سٹیت سسٹم نہیں ٹوٹا ہے اور اسرائیل نے ویڈیو جاری کر کے کہا ہے کہ یہ بے معمولی نقصان ہے جو کہ ہم نے ہوای اڈوں کو دوبارہ سے چلو کر لیا ہے یہ تھا آپ کا بڑا جواب رہی بات آپ کی جناب آپ نے کہا کے 1.3 بلین ڈالر کے آپ کے اڑائے گئے پتنگوں کو روکنے کے لیے جو ایک بھی اسرائیل میں نہیں گیا آپ کے مطابق آپ کے مقول آپ نے 170 ڈرون اڑائے جو ہوا میں مار کرائی گئے آپ نے 120 بیلیسٹک میزائل اڑائی جو آپ ہی نے ڈاٹا جاری کیا ہے اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں ان میں سے صرف ساتھ جو ہے وہ ہوای اڈے کے جنگل میں جا کر گری آپ یہ بتائیں کہ آپ نے آکڑا لگا لیا کہ 133 بلین ڈالر میں معاف کرنے کا 1.33 بلین ڈالر کا ان کا آپ نے آرثک نقصان کر دیا کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے بلین ڈیر جنرلوں آپ کے آدھکاریوں کی قیمت صرف 1.5 بلین ڈالر ہے تو کیا اگر 1.5 بلین ڈالر کوئی اپنا نقصان کرنا چاہے گا تو آپ اپنے جنرلوں کو کہو گے کہ آپ اپنی جان دے سکتے ہو آپ سے ہی دو سکتے ہو کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ ان کا نقصان ہو رہا ہے 1.5 ڈالر کا پاگل ہو اب میں آپ کو کوٹ نیتی کے پہلو پر جو بھی آپ نے حاصل کیا اس پر بھی سننا چاہوں گا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اس تمام وارفیر میں جو بھی آپ کے مطابق جس کا جشن منایا جا رہا ہے اس میں کوٹ نیتی آپ نے کیا حاصل کیا میں آپ کو ایک بار پہلے سے یاد دلاتا چلتا ہوں جناب کہ جو دیش آپ کے سمرتھن میں کل تھے وہی آج بھی ہیں جو ویروت میں کل بھی تھے وہ بھی آج بھی ہیں کوئی نیا سمرتھن نہیں بنا ہے دہی بات یونیٹڈ نیشن کی یونیٹ سی کی تو پہلے سے یود روکنے کی بیان جاری کیا جا چکے ہیں پرستہ و پارد کیا جا چکے ہیں کچھ اس میں کچھ بھی ایسا نیا نہیں ہوا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا اچھی منٹ تھا یہ البتہ ضرور ہوا ہے کہ آپ کے ادھیکاریوں کی اور امریکی ادھیکاریوں کی ڈائریکٹ بات ہوئی ہے بلکہ خبر یہ ہے کہ اجرائند کو بھی میز میں ڈال کر بات کرائی گئی ہے تو باتچیت کا سلسلہ شروع ہونے کے علاوہ آپ کا کیا ہوا کوٹنیت ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کوٹنیت میں اس میں کیا لاب گوا ہے یا کیا پیغام دیا گیا ہے کوٹنیت برطری کیسے ہوئی ہے دیکھو یہ بات آپ کو بڑے اتمنان سے سننی اور سمجھنی پڑے گی کیا آپ نہیں جانتے کہ ایران کے رشتے ابھی تک میکسیمم جو ہیں وہ یورپین کٹریز کے ساتھ رہے تھے ہمارے کاروبار یعنی ایران معاف کرنا ایران کے جو کاروبار ہیں وہ پورے یورپ جگت کے ساتھ چاہے تیل کا ویاپار ہو اس کے بعد کلچرل ایکٹیبیٹی ہو اور ایک طویل مدد تک ٹھیک ہے ایک اسلامی قرانتی ایران میں آتی ہے اس کے بعد ہم بالکل اپنے کلچر کو چینج کر دیتے ہیں اور پوری طرح ہم ایک اسلامی دیش بوجت کر دیتے ہیں اپنے آپ کو یعنی اب اس کے بعد اس کے بعد بھی جو دکتیں ہیں وہ کیا ہے یہاں آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا جناب کہ عرب دیش جنہیں آج ہم عرب دیش کہتے ہیں یہ کبھی ایک وقت تھا جب یہ آٹومن امپائر کا حصہ ہوتے تھے جب یہ آٹومن امپائر کا حصہ ہوتے تھے تو آٹومن امپائر کے ساتھ فرس بل بار میں جو جھکڑے چل رہے تھے لڑائیاں چل رہے تھے اس میں برٹن اور فرانس کی فوجوں نے کچھ سیریا کے علاقے میں کچھ فلسطین کے پورے علاقے میں عراق تک ان تمام علاقوں کو اپنے کبزے میں لے لیا پھر جب ان کی جیت حاصل ہو گئی دیرے دیرے خلافت قتم ہو گئی خلافت عشمانیہ ٹوٹ گئی اس کے بعد نئے دیشوں کا جو ہے وہ ایجاد ہوتا ہے بال فور ڈیکلیرنڈ پہلی ہی ہو چکی تھی اس میں اسرائیل کے کنسپٹ کو جنم دیا جا چکا تھا فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے ہی اور اس کے بعد پھر یہ آگے بڑھتے ہیں پھر یہ جو آگے ایک پورا ڈکومنٹیشن تیار ہوتا ہے جس میں کئی دیش چالیس دیش کے قریب جو ہے اس علاقوں میں وجود میں آتے ہیں وہ اپنے اپنے الگ الگ یہاں سب سے بڑا جو علاقہ تھا یہ اکھٹا مسلم بیٹ تھی جس میں جسے آج آپ کوئیت یو اے ای اور آپ اس کو جو ہے سعودی عرب اور بہرین یہ تمام جو علاقے ہیں یہ ایبن سیریہ اور آپ کا جو فلسطین والا حصہ ہے وہ سیریہ کا اور لبنا یہ تمام حصوں کو یہاں سے وڈرول کیا گیا مگر ایک چیز آپ کو بہت اچھے سے سمجھنی ہوگی کہ ان لوگوں کو یہاں پر کس کو بات رہا تھا یہاں پر سلاہ الدین ایوبی کا آپ نے نام سنا ہوگا یہاں پر ایک کمیونٹی ہے کرد اور کرد کا علاقہ جو ابھی تک پریٹس کبزے میں نہیں تھا پوری طرح سے وہ اس کردش علاقے کو چار علاقوں میں بانٹ دیا گیا کچھ کرد جو ہے وہ ایران کے پاس ہیں کچھ کرد جو ہے وہ ترکی کے پاس ہیں کچھ کرد جو ہے وہ ایراک کے حصے میں آتے ہیں اس طریقے سے کچھ سیریہ کے علاقے میں چلا جاتا ہے تو یہ اس طریقے سے کرد کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یعنی وہ ایک کمیونٹی جو آٹومن امپائر پر ایک لمبا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک لمبا جو ایرا رہا ہے جسے آپ اسلام کا گولڈن پیریڈ کہہ سکتے ہیں وہ کرد کے دور میں ہی رہا ہے تو ان کو توڑنا تھا اس لئے ایک مقصد یہ حل کرنا تھا پھر ایک دیش جو ہے جو آپ جانتے ہیں نزد کو ہزاج کو یمن کے تھوڑے سے حصے کو لے کر عرب بنایا گیا پھر یہ الگ الگ دیشوں پر کنگڈم جو ہے وہ تیار کیا گیا صورتحال یہ تھی ان کے حساب سے ایک برطری جو ہے وہ کس کی رہے اس برطری کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس پوری جیو پولٹکس کو سمجھا جائے یعنی عرب دیش کا پورے ایشیا میں یوروپ میں ہر جگہ سے بھی اپار ہے مگر ایران کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ایران اگر مفاہمت ہو جاتی ہے سمجھوتے ہو جاتے ہیں شانتی ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی کیا جو ہے بہت آگے بڑھیں گے ٹھیک ہے ویپار شروع ہوئے ہیں کچھ ویپار ابھی اسٹارٹ بھی ہوئے ہیں مگر جو اندرونی سچویشن ہے کیا آپ نہیں جانتے کہ اندرونی سچویشن کے بعد بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا یہ ایران جو ہے اس کو یوروپ کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا پڑے گا یوروپ کے ساتھ جو آگے چل کر اپنے کاروبار اپنے رشتے اپنی تکنولوجی لینا دینا تیل یہ سب کچھ یوروپ کے ساتھ ہی کرنا پڑے گا اگر یہ کرنا پڑے گا کیونکہ بڑی سی دی بات ہے کہ مسلم جگت ایک ہونے سے رہا اور مسلم جگت کے یہ بٹوارہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے سے رہا اگر ایران کو اپنا وجود بچائے رکھنا ہے اور ایران کو آگے چل کے جب بھی کبھی معاملے سوٹ آؤٹ ہوں گے اس کے بعد کم سے کم ایک ایسا علاقہ تو ایران کو بھی چاہیے جس طریقے سے سعودی عرب کے پاس ہے اگر آپ اسلام کو ماننے والے ہیں تو آپ کو سوپر تشک آپ پر بنتا ہے کہ آپ سعودی عرب کے پاس چاہیں وہاں پر حج کریں وہاں پر زیارتیں کریں اور اس کے بعد آپ اپنے مذہب کو فولو کریں مگر ایران کے پاس تو ایسا کچھ نہیں ہے تو ایران کے پاس بھی اگر بیت المقدس ہو جائے مجید اکسہ ہو جائے اور تمام انبیاء اکرام کے جو فلسطین کے علاقے میں ہیں وہاں بھی اسلامی زیارت جو ہے وہ شاید سعودی عرب سے بھی زیادہ ہوگی اگرچہ وہ ایران کے پاس آ جائے تو یہ ساری جیو پولٹکس کی جو سچویشن ہے یہ آپ کو سمجھنی پڑے گی مگر یہ سب کچھ جو ٹوریزم ہے یہ سمجھ یہ گا کہ عرب میں تو سر مسلم ٹوریزم جاتا ہے اگر یہ جو جو جوڑ ہے یہ جو صورتحال ہے جس کی سٹگل چل رہا ہے جس کی کوشش سے چل رہی ہے جس کے لیے ہجب اللہ ہے جس کے لیے اور کئی سنگٹھن بنائے گئے ہیں اس کے لیے ہم نے حماس کو بھی جس طرح سے مدد کرنے کی کوشش کی ہے ایک علاقے پر ہمارا بھی کنٹرول ہونا چاہیے جس سے جس میں نشی طرح سے مسلمان جائیں گے کیونکہ اب تو اسرائیل کے دہشت کی وجہ سے مسلمان نہیں جاتے ہیں اگر یہ اوپن ہوگا تو اور اسرائیل کے بجائے ایران اگر مل کر اس علاقے کی جو انتظام اور جو سسٹم ہے اس کو اگر اپنے ساتھ جوڑ کر کر رہا ہوگا تو پھر یہ پورا کا پورا جو ہے ایک اور ایکول برابر کی ٹکر ہو سکتی ہے ایسے میں بھی کیونکہ دیکھیں آپ کو سمجھنا پڑے گا میں کم کون ہے زیادہ کون ہے اس پر زیادہ نہیں بات کرنا چاہتا اس کے لیے جو اجرائیل کا جو پلسٹین کا جو حصہ ہے یا رسولم کا جو حصہ ہے یہاں پر یہودیوں کی بھی جو ہے وہ ٹوریزم ہوگا یہاں پر عیسائیوں کا بھی ٹوریزم لگتار ہوگا مسلمانوں کا بھی ہوگا تو کم سے کم چیزیں کو سمجھیں آپ یہ تو چین اور روس یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے ہم اور مجھ کو روک دیں اور جو ہمارے بھائی ہیں یورپ کے وہ لوگ جو آگے چل کے جن کے ساتھ کاروبار کرنا ہے اگر ہورمج ہم نے روک دیا تو تیس پتیس پرتیس ان کی جو ایکونومی گر جائے گی ہاں ہم نے مانا کہ وہ ون پائنٹ تری تری بلین ڈالر سے تو بہت بڑی ہوگی اور ان کی تو پورا استثیاں قراب ہو جائیں گی اب روس اور چین بھلی جو ہے وہ اپنے مقصد کے لیے اپنے مطلب حاصل کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دے رہے ہوں مگر ہمیں بھی آگے کا فیچر تو سوچنے کا دکھار ہے نا تو ہم وہ ہی سوچ رہے ہیں کہ آگے کا فیچر تو ہے ہمارا کس طریقے سے یورپین جگت کے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے رہے گا اب وہ ساری باتیں کہلوائی نہیں جاتی آپ کو سمجھنے بھی پڑے گی کچھ باتیں تو یہ سوچ لی جائے گا کہ ہم انہوں نے سوچ لیا کہ ہم اور مجھ کو بند کر دیں گے اور اس میں تیل وازار جیسے پلان کر رہے تھے چائنا اور رشیا جو آپ جانتے ہوں گے کہ وہ چاہتے تھے کہ تیل کے ریٹ ایک دم بڑھ جائیں تو اب یورپ کنگالی کی طرف بڑھ جائے گا ان کو دیوگ بیٹھ جائے گا تو ہم نے ایسا نہیں ہونے دیا دیکھو ہمارا حملہ ہوا اور حملے کے بعد جو ہے طورت آپ نے دیکھا کہ تیل کے ریٹ بجائے بڑھنے کے ہم نے کہہ دیا کہ ہمارا حملہ قتم ہوا اور تیل کے ریٹ ایک دم نیچے گر گئے تو یہ تیل کے ریٹ اس لیے بھی جو ہے ہمیں پوری طرح ہم روس کا جیل کا ساتھ نہیں دے سکتے بھلے انہوں نے ہمیں بہت بڑی تعداد ہمیں ڈولر دیا ہوں بیس سال کے ساتھ ہمارے اگریمنٹ ہمارے ڈبلیمنٹ کے ہمارے ساتھ چیزوں کے کرے ہوں پر ہمیں اپنے ہیتوں کو دیکھنے کا پورا عدیقار ہے کیونکہ آگے کہ ہمارے یوروپ کے بھائی بھی کم سے کم ہمارے ساتھ جس طرح ہماس کے لڑا کے آئے ان کے جنرنیل کرنیل لوگوں کو اٹھایا اور لے کر چلے گئے ان کے مرکبہ ان کے گاڑیاں ان کے سب کچھ توڑ دیا اور چھ مہینے بعد بھی اسید کو لڑ رہے ہیں اور یعنی جو ایک مورال تھا جو ایک دب دبا تھا کہ اگر اس سے زیادہ آگے بڑھے تو ایران کی ریڈ لائن یہ ہے ایران کی ریڈ لائن یہ ہے ریڈ لائن یہ ہے وہ ریڈ لائن ڈیڈ لائن پار ہوتی گئی آپ نے کچھ ہی کیا آپ نے جو حملہ کیا اس کا یہ تھا کہ ہماس نے جو پروپوزل دیا گیا تھا ان کو وہ ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ ایران ہمارے ساتھ ہے آپ ہمارے ساتھ ہیں ایسا لگتا تھا ان کو اس کے بعد اسی بلبوتے پر کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم لوگ جو ہے اس سمجھتے کو آسانی سے نہیں مانیں گے پھر آگے پڑھتے ہیں یہ پورے انجام جو آپ نے دیا ہے اس سے ایک اور نقصان شاید آپ کا ہوا ہے یا پھر ایک دب دبا جو نیریٹیو بنایا تھا رشیہ اور چائنہ نے شاید اس کا بھی نقصان ہوا ہے اور وہ نیریٹیو یہ ہے کہ جو یکرین کے اندر بار پھر چل رہا تھا اس میں جرمنی فرانس برٹن امریکہ اجرائیل تک کے ہتھیاروں کو اور ان کو ڈسٹوئے کیا اور ان تمام ڈرون ایک سو چھتیس جس کا آپ نے ڈکلیئر کیا ہے کہ آپ نے ان کو ایک سو ستر یہاں بھی اولایا ہے ان ڈرونوں کی تاریفیں اتنی ہوئیں ان ڈرونوں کی تاریفیں اتنی کی گئیں کہ آپ جانتے ہیں کہ ان ڈرونوں کی تاریف جو ہے اتنی تھی کہ دنیا دہشت جدہ ہو گئی اور ایسا لگ رہا تھا کہ ان ڈرونوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا آپ کے اس پتنگ باجی میں جو آپ نے یہ پتنگ باجی کی ہے اس سے نتیجہ کیا ہوا ہے اس سے دنیا کا وہ بھرم ٹوٹ گیا ہے دنیا کی وہ جو سوچ تھی وہ ٹوٹ گئی ہے جو آپ کا بھی بھاری نقصان ہوا ہے اور جو اس خطے میں مدھے پورو میں جو نیریٹیو بنانا چاہتے تھے چائنہ اور رشیہ شاید اس کو بھاری دھکا لگا ہے تو کوٹنی تک ڈپلومیٹک اور رن نیتک چاروں طرف سے مجھے نقصان نظر آ رہے ہیں آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں وہ تو آپ جانے مگر یہ باز ہے کہ آپ نے حضب اللہ حماس یا ہوتی جی طرح بھی حملہ نہیں کیا آپ کا حملہ نہایتی فیلیہ تھا اور آپ اس کو بڑی کامیابی بتائیں آپ نے زمین پر سیدھا حملہ کیا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے نبے کے دشک میں آپ جانتے ہیں کہ نبے کے دشک میں صدا حسین نے بیشکٹ مزائل سیدھے سیدھے تیلیوی پہ ماری تھی تو یہ کوئی پہلی بار حملہ ہوا ہو اسرائیل پہ وہ ایران کی دھرتی سے تو آپ کہہ سکتا ہے مگر یہ مدبولیے گا کہ ایران کی دھرتی پہ کتنی بار اسرائیل نے سیدھے حملے کیے اور اپنے سے ابھی اپنی بڑھتری بتانے کی کوشش کریں مگر دنیا کی ایک نیریٹیو کو توڑ دیا ہے اس کو آپ اگر باری کی سے سمجھیں ادھیان کریں تو زیادہ بیٹر ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی رن نیتی کا یہی عصہ ہو یعنی آپ ادھر ادھر لوگ کیا سوچتے ہیں آپ کے بارے میں سوچنے دیں آپ جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے آپ کے لئے تو پھر آپ کریں مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اتنا تگڑا بھی حملہ نہیں کیا ہے جتنا حماس نے کیا تھا یا حیزباللہ آج بھی کر رہا ہے جو آرین ڈروم اڑا رہا ہے ان کے ڈرون گرارہا ہے یا پھر حیزباللہ نے ان کے مرکوہ ٹینک کو کوڑے میں تبدیل کر دیا ہے مسائل ایک وہ رسیان اور چائنیز میڈ جو آتی ہے نہیں لوگ کہتے ہیں کہ وہ نورتھ کوریا اور رسیہ کی ہے ہم دیتے ہیں بھئی ساری چیزیں ہمارا رام کسی میڈیا میں دیکھ لیچے کہیں آپ سن لیچے گا ہم ہی دیتے ہیں سارا چامان ایک کومن مین ہے ہر طرح کے سوال تو پوچھے جائیں گے مطلب یوکرین کا ڈرون بھی ہمارے نہیں ہیں کیا بھکواش کرتے ہو چھوڑی اُلٹے سیدھے سوال کرتے ہیں آپ سمجھتے نہیں کہ برحال ہر کسی بشار دھرا ہوتی ہے سنیے تو سہی ٹھہرئے اوہو ناراض ہو گئے دوستو یہ تو صاحب ناراض ہو کر چلے گئے ہیں مگر پبلک کی طرف سے یا کومن مین کی طرف سے اسی طرح ہم ہر ایک مدے پر کوشش کرتے ہیں کہ سوال پوچھیں اور سوال پوچھتے رہیں گے فیڈال اجازت خدا حافظ